درد تو میں آج بھی محسوس کرتی ہوں کل بھی کرتی تھی آج بھی کرتی ہوں وہ درد نہیں ختم ہوا وہ میری زندگی کا حصہ ہے لیکن حمد تو کہیں نہ کہیں کرنی پڑتی ہے مرگ مریچکہ سا من نشواس کرتا رہا منزل کی تلاش ویستتا کے بوجھ سے خوب بیزی رہی میں ویست رہی کام میں ویست رہی ویستتا کے بوجھ سے دبے رہے احساس میرے جو زندگی کے احساس تھے میں نے خوب کام کیا ویست رہی کسی نہ کسی کام میں ویستتا کے بوجھ سے دبے رہے احساس دوڑتے گرتے سنبھلتے دوڑتے گرتے سنبھلنا سیکھ گئے دوڑتے گرتے سنبھلنا سیکھ گئے ہم تنہا رہنا سیکھ گئے کہنا بہت آسان ہے جس کے اوپر بیٹی ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے زندگی کیسے جینی ہے وہی تیع کر سکتا ہے سو میں نے اپنے حساب سے تیع کیا کہ میں نے زندگی کو کیسے جینا ہے تنہا کیسے جینا ہے بچوں کو پالنا ہے اپنی جوب کے ساتھ بھی جسٹس کرنا ہے سٹوڈنٹس نے بھی میرا بڑا ساتھ دیا مجھے ملتے رہتے تھے اب بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے تو تنہا رہنا سیکھ گئے بچے جو ہیں وہ پیار سے فادر کے پیار سے محروم ہو گئے لیکن پھر بھی انہوں نے میرے آنسو پہنچتے تھے آکے میرے گلے لگ جاتے تھے کی توہاڈا بھی باہر جاندہ سپنا ہے کی توسی بھی آٹ پلاس بینڈ لینہ چوندے ہو تاں پھر ہونے جوائن کرو رسنیک آئیلٹس کوچنگ سینٹر نو جتھے کارٹ فیز دے واد سوویدامہ دیتیا جاندیا نی IDP والنوں سیٹیفائیڈ ایس سینٹر چھے توہاڈی سوویدام مطابق آن لائن تے آف لائن کلاسز داوی وشیش پر باند ہے تا سمپرک کرو رسنیک آئیلٹس کوچنگ سینٹر 79860-24708 there are various coaching centres that provide classes for ILTS but I assure you a difference listening module is like a cakewalk and definitely you do not require coaching for it it's just a matter of practice but on the other hand reading speaking and writing require a lot of practice along with proper guidance so I am here to guide you in the best way I can I am providing both online and offline lectures for writing part proper formatting reading tips and tricks and speaking individual classes as well love you پیار کیا تو اسی پر ہم آج چرچہ کرنے جا رہے ہیں میڈم آپ کا بہت بہت سواغت ہے سب سے پہلے تو سبھی ویورز کو میرا نمشکار ساسریہ کال آداب جو سوال آپ پوچھ رہے ہیں بہت مشکل سوال ہے اور آسان نہیں تھا میرے لیے کہ میں اپنے ہم سفر کو کھو کے آسانی سے زندگی جی سکتی پر یہ تھا کہ میری عمر بھی بہت چھوٹی تھی میں صرف ستائی سال کی تھی جب میرے ہسپنڈ کی ڈیتھ ہوئی ہے اور بہت پیار کرنے والا ہسپنڈ تھا لیکن مشکل یہ تھی کہ اس سمیں بے شک عمر چھوٹی تھی لیکن میرے سامنے ایک میرے بچے تھے میرے سامنے جن کو میں نے ان کا پالن پوشن بھی کرنا تھا تو مجھے یہ لگتا تھا کہ اگر میں ٹوٹ گئی تو میرے بچوں کو کون پالے گا کیونکہ کوئی بھی مدد نہیں کرتا کوئی ایسے ہیلپ کرنے کے لیے نہیں آتا تو سب بھی کچھ مجھے کرنا تھا تو میں نے یہاں پنجاب یونیورسٹی میں سرویس بھی جوائن کی تو میرے سامنے سرویس بھی تھی وہاں بھی میں نے جسٹس کرنا تھا اور اپنے بچوں کے ساتھ بھی جسٹس کرنا تھا کیونکہ ان بچوں کے تو پتہ بھی جا چکے تھے تو پھر ان کے لیے ماں بھی میں تھی اور پتہ کا رول بھی مجھے کرنا تھا تو ان کے اچھے لالن پالن کے لیے مجھے حمد کرنے ہی پڑی میم یہ تو آپ نے بتایا کہ آپ کو ہممت کرنی پڑی اپنے بچوں کے لیے ان کو پالنے کے لیے ایک چیز جیسے جب سب بہت اچھا چل رہا ہوتا ہے تو ایک دم سے ہم سفر کا چلے جانا اور سب سے بڑی بات اس ہم سفر کا جس نے آپ کو بہت پیار دیا ہو بہت آپ کی کیر کی ہو تب جو اکیلا بند تھا کیونکہ یہ سوال اس لیے میں پوچھ رہی ہوں کیونکہ زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اکیلے پن کا شکار ہو رہی ہیں اور اس اکیلے پن میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ کئی بار سوسائیڈ بھی کر لیتے ہیں آپ بھی اکیلے ہوتی ہوں گی جب بچے سو جاتے ہوں گے جب بچے سکول چلے جاتے ہوں گے اس اکیلے پن سے آپ نے کس طرح سے لڑائی کی بہت بڑا سوال پوچھا ہے آپ نے صحیح بات ہے کہ بہت لوگ اکیلے پن میں یا دکھ سے جو ہے وہ آتمتیا کر لیتے ہیں لیکن میں اس آپ کے مادیم سے میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم یہ ضرور سوچتے ہیں کہ جو چلا گیا وہ چلا گیا ہمیں درد دے گیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پیچھے رہ جاتا ہے وہ بہت ہی درد محسوس کرتا ہے لیکن اس کے علاوہ جو چلا گیا وہ میری جو ہسپنڈ ہے وہ آئی پی ایس آفیسر تھے بہت بڑے آفیسر تھے اور وہ تو انتیس سال کے بھی نہیں تھے تو جب میں یہ بات سوچتی تھی کہ وہ تو انتیس سال کے بھی نہیں تھے وہ تو زندگی جینے سے ہی ونچت ہو گئے اگر وہ زندہ ہوتے وہ اپنے بچوں کو بڑے ہوتے دیکھتے اپنی جو ان کی آئی پی ایس کی سرویس تھی اگر وہ زندہ ہوتے تو وہ ڈی جی پی ریٹائر ہوتے کتنی بڑی سرویس سے ریٹائر ہوتے تو مجھے ان کے لیے جب میں کئی بار اکیلا پنتوں محسوس کرتی تھی میں ابھی بھی کرتی ہوں لیکن کئی بار میں یہ سوچ لیتی تھی کہ وہ تو میرے سے بھی جیادہ بدقسمت ہیں جو چلے گئے وہ جیادہ بدقسمت ہیں کہ انہوں نے تو زندگی کا کچھ بھی نہیں دیکھا کم سے کم میں زندہ ہو کے اپنے بچوں کو بڑے ہوتے دیکھ رہی ہوں ان کا لالن پالن کر رہی ہوں چاہے میں نے بہت مشکلوں کا سامنا کیا لیکن ان کی خوشیوں کو دیکھ رہی ہوں اور پھر میں نے اپنی بھی سرویس جوائن کی میں پروفیسر ریٹائر ہوئی میں ہی چلے گئے پتہ نہیں جب وہ جانے لگے ہوں گے ان کو کیسا محسوس ہوا ہوگا میں نے ان کے اوپر ایک قویتہ بھی لکھی ہے جس میں میں نے لکھا ہے کہ جانے سے پہلے ان کو کیسے درد محسوس ہوا ہوگا تو یہ آسان نہیں ہوتا کہ جب کوئی انسان جب جاتا ہے تو ان کے آنکھوں کے آگے ان کا پریوار ان کے سارے بچے ان کے فیملی سب ان کے آگے آئی ہوگی میرے بارے میں بھی سوچا ہوگا جب وہ جانے لگے ہوں گے تو یہ بات سوچ کر کہ میں تو پھر بھی زندہ تو ہوں کم سے کم میں اپنے بچوں کو دیکھ رہی ہوں اس چیز نے مجھے کی بچوں کا فیوچر بھی بنانا ہے اپنی سرویس کے ساتھ بھی جسٹس کرنا ہے اور میں نے ان کی یادوں کو بھی سمیٹھنا ہے اس سب کے چلتے میں نے اپنے ڈپریشن تو مجھے بھی کبھی کبھی ہوتا تھا ایسے نہیں ہے کی نہیں ہوتا تھا میں بھی ایک انسان ہوں لیکن میں پھر اپنے آپ کو کسی نہ کسی کامیں بھیزی کر لیتی تھی میں نے پی ایچ ڈی بھی کی ایسی دوران لیکچر دینے بھی جاتی رہی میں نے بڑی حمد سے کام کیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ جو کچھ بھی میں کروں گی اپنے بچوں کے لیے میں ہی کروں گی کسی نے کوئی مدد نہیں کرنے میں ہم جب بھی زندگی میں بورا دور آتا ہے تو بہت ساری لوگ جو ہیں وہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تو آج ہم ان لوگوں کی بات نہیں کریں گے کہ جو ساتھ چھوڑ گے ان لوگوں کی میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا کہ اس مشکل سمیے میں ایسے کون سے لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ منجو ہم تمہارے ساتھ ہیں میرے بچوں نے میری ہیلپ کی میرے بچوں نے میرا بہت ساتھ دیا حالانکہ فادر نہیں تھے ان کے بچوں کے بہت چھوٹے میرا بیٹا تو چار سال کا تھا اور بیٹی میری سوا دو سال کی تھی تو ایسی ستھی میں بچے جو ہیں وہ پیار سے فادر کے پیار سے محروم ہو گئے لیکن پھر بھی انہوں نے نا میرے میرے آنسو پہنچتے تھے آکے میرے گلے لگ جاتے تھے اور ویسے بھی کبھی انہوں نے نظائز کوئی ڈیمانڈ نہیں کی اچھے سکولوں میں پڑھایا میں نے ان کو بیٹی کو میں نے کارمل میں پڑھایا بیٹا سینٹ جان میں پڑھا کالیجز میں پڑھے انجنیئرنگ کی دونوں بچوں نے انہوں نے کبھی انڈیو میرے سے ڈیمانڈ نہیں کی ان کو پتا تھا کہ ہماری ممی اتنا ہی کر سکتی ہے تو انہوں نے میری بڑی مدد کیا اور ویسے بھی بڑے شالین ہیں دونوں بچے میرے اور بڑے ویل بہیوڈ ہیں اچھا پڑھنے میں بھی اچھے رہے کبھی ایسے بھی نہیں کہ انہوں نے ٹیوشن ہو کی یا کچھ مجھے انیسیسیرلی تنگ کیا پورا کوپریٹ کیا میرے بچوں نے ایک آپ اکیلے بچوں کو پال رہی ہیں دوسرا آپ اپنے اکیلے پن کے ساتھ جوچ رہی ہیں اور تیسرا سماج آپ کو جو ہے وہ الگ الگ نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے یا ہم کہہ سکتے کہ جج کرنا شروع کرتا ہے سماج کرتا ہے سماج تو کسی کو بھی ساتھ نہیں دیتا اچھا میں نے بلکل پرواہ نہیں کی تھی ہاں میں اپنا مس رہتی تھی اپنے کام میں مس رہتی تھی خوش بھی اور ich 2023 میں extra work بھی کرتی رہی پیپر مارکنگ کا کوئی بھی کام تھا وہ میں کرتی رہی میں نے سماج کی پروہ نہیں کی سوچا کی کوئی میرے پیچھے میرے تو کہہ رہا ہے کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا تو میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی ہاں میں اپنے صحیح راستے پر چلتی رہی بہت خوب اچھا میں آپ نے بہت ساری یہ میں دیکھ رہی ہوں کبتائیں اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہیں یہ ساری کبتائیں اپنے میں ہسپنڈ کو ڈیڈیکیٹ کی ہیں ہاں جی میں کوئی پچتر کا ویدائیں لکھ چکی ہوں یہ انڈر پبلیکیشن ہے اور میں نے جو یہ بک ہے اس کا جو ٹائٹل ہے بک کا وہ میں نے رکھا ہے تم اگر ہوتے میں نے یہ ساری کبتائیں جو ہیں اپنے ہسپنڈ کو ڈیڈیکیٹ کی ہیں کہ تم اگر ہوتے تو زندگی کیسی ہوتی ہم ساتھ ساتھ ہوتے تو یہ اس طریقے کی جو ہیں کبتائیں ہیں یہ ساری کی ساری کبتائیں میری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے یہ کبتائیں کلپنا نہیں ہیں نہیں تو لوگ جو ہیں وہ کچھ کلپنا سے ہو کرتے ہیں تو میری کوئی بھی جو کبتا ہے وہ کلپنا نہیں ہے ہر قویتہ میری زندگی کا کوئی نہ کوئی حصہ ہے کسی نہ کسی جگہ سے جڑی ہوئی ہے جیسے ہم جہاں جہاں ساڑھے چار سال وہ رہے میرے ساتھ تو جہاں ہم رہے جیسے آگرہ میں رہے سیتا پر رہے مسوری میں رہے لکھنو میں رہے تو جہاں جہاں ہم رہے اس اس شہر اور وہاں کے کسی نہ کسی گھٹنا کو بیان کرتی ہیں تو یہ ساری قویتائیں میں نے اس طریقے سے جو ہیں فریم کی ہیں اچھا میم کوئی ایک قویتہ جو ہیں ضرور سننا چاہیں گے جو آپ نے ایک جو پہلے سوال کیا تھا کہ آپ اکیلی کیسے ہو کرتی ہیں اکیلاپن محسوس کرتی ہیں تو میں نے اس کے اوپر بھی ایک قویتہ بنائی ہے ہم تنہا رہنا سیکھ گئے ہم تنہا رہنا سیکھ گئے تو اس میں میں نے قویتہ لکھی ہے لوگ ملتے رہے لوگ ملتے رہے کارما جڑتا گیا کیونکہ لوگ تو مجھے ملتے رہے ایسی نہیں ہے ملتے تھے بلاتے تھے بات کرتے تھے لیکن وہ بات نہیں ہوتی تھی لوگ ملتے رہے کارما جڑتا گیا بھیڑ میں دل پھر بھی تنہا رہ گیا بھیڑ میں دل پھر بھی تنہا رہ گیا لوگ ملتے رہے کارما جڑتا گیا بھیڑ میں دل پھر بھی تنہا رہ گیا بھیڑ میں چلتے رہے بھیڑ میں چلتے رہے ٹھوکریں کھاتے رہے اکیلے ٹھوکریں تو ملی بھیڑ میں چلتے رہے ٹھوکریں کھاتے رہے ٹھوکر در ٹھوکر جینا سیکھ گئے ٹھوکر در ٹھوکر جینا سیکھ گئے ہم تنہا رہنا سیکھ گئے کیا بیٹھ ہے کیونکہ اچھا تو بلکہ بھیڑ میں اچھا نہیں لگتا تھا بلکہ بھیڑ میں ایسے لگتا تھا کہ میں اکیلی ہوں پھر بھی میں اکیلی ہوں تو اس لیے بھلکہ اکیلے بیٹھ کر مجھے جینا زیادہ پسند آیا مجھے کبھی پھر ڈپریشن نہیں ہوتا تھا ہوتا تھا پر میں اپنے آپ کو سنبھال لیتی تھی بھیڑ میں چلتے رہے ٹھوکریں کھاتے رہے ٹھوکر در ٹھوکر جینا سیکھ گئے جتنی ٹھوکریں کھائی اتنا جینا سیکھ گئے ہم تنہا رہنا سیکھ گئے وقت بڑی دوا ہے وقت بڑی دوا ہے سیکھ سب دیتے رہے کیونکہ جب میرے ہسمنٹ کی ڈیتھ ہوئی تو سب نے کہا کوئی بات نہیں دیرے دیرے وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا سب انسان جو ہے وہ جینا سیکھ جاتا ہے بڑی بڑی لوگ جو ہیں نصیحتیں دیتے ہیں وقت بڑی دوا ہے سیکھ سب دیتے رہے بھکتی کرو مجھے 27 سال کی عمر میں مجھے لوگ کہہ رہے ہیں 27 سال کی عمر تھی لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ بھکتی کرو 27 سال کی عمر میں جب انسان کی زندگی جینے کا شوق ہوتا ہے اس وقت بھکتی کون کر سکتا ہے اور جب انسان کو یہ پتا ہو کہ میرے ساتھ بھگوان نے بہت بڑا انیائی کیا ہے میرے ہسمنٹ کو چھین کے انیائی کیا ہے اس وقت آپ بھکتی کیسے کر سکتے ہیں بلکل وقت بڑی دوا ہے سیکھ سب دیتے رہے بھکتی کرو شکتی کی رضا میں رہو کہ جو بھگوان نے کیا اس کی رضا میں رہو بھکتی کرو شکتی کی رضا میں رہو مونت سب سنتے رہے ہم مونت سب سنتے رہے پرت در پرت گھاو کو سیتے رہے کیا بات ہم مونت سب سنتے رہے ہم تنہا رہنا سیکھ گئے ہسرتیں مرتی رہی ہسرتیں مرتی رہی مر گئے انداز ہسرتیں مرتی رہی مر گئے انداز خواب بھی مرتے گئے خواب بھی مرتے گئے گھٹتی رہی آواز خواب بھی مرتے رہے گھٹتی رہی آواز ورہ کی اگن میں چلتے رہے ورہ کی اگن میں چلتے رہے شواس وقت کے گرب میں پلتی رہی جینے کی آس پھر بھی میں نے جینے کی آس نہیں چھوڑی ویرے کی اگن میں چلتے رہے شواس اپنے ہسمن کے بنا ویرے کی اگن میں چلتے رہے شواس وقت کے گرب میں پلتی رہی جینے کی آس کیونکہ میرے سامنے بچے بھی تھے اپنا بھی زندگی تھی نوکری بھی تھی پڑھائی بھی تھی اونچا بھی اٹھنا تھا پرموشن بھی لینی تھی سب کچھ میرے سامنے تھا بچوں کو بھی سیٹل کرنا تھا وقت کے گرب میں پلتی رہی جینے کی آس بھیڑ میں چلتے گئے بھیڑ میں چلتے گئے پھر بھی تنہا رہنا سیکھ گئے بھیڑ میں چلتے رہے پھر بھی ہم تنہا رہنا سیکھ گئے رو پیاسی رہی پریم تو ملا نہیں پتی کا پریم تو ملا نہیں رو پیاسی رہی اترپت اشانت ٹوٹی نہیں جینے کی آس رو پیاسی رہی اترپت اشانت ٹوٹی نہیں جینے کی آس مرگ مریچکا سا من من تو بھٹکتا تھا مرگ مریچکا سا من نشواس کرتا رہا منزل کی تلاش مرگ مریچکا سا من نشواس کرتا رہا منزل کی تلاش ویستتا کے بوجھ سے خوب بیزی رہی میں ویست رہی کام میں ویست رہی ویستتا کے بوجھ سے دبے رہے احساس میرے جو زندگی کے احساس تھے میں نے خوب کام کیا ویست رہی کسی نہ کسی کام میں ویستتا کے بوجھ سے دبے رہے احساس دوڑتے گرتے سنبھلتے دوڑتے گرتے سنبھلنا سیکھ گئے دوڑتے گرتے سنبھلنا سیکھ گئے ہم تنہا رہنا سیکھ گئے ہم تنہا رہنا سیکھ دیں واقعی بہت ہی خوبصورت الفاظوں میں آپ نے اپنے درد کو بھی بیان کیا ہے سچائی کا بیان کیا ہے جو میں نے دیکھا جو میں نے محسوس کیا لوگوں سے محسوس کیا جو لوگوں نے مجھے کہا ایسے کرو ایسے کرو بھٹی کرو یہ سب کہنا بہت آسان ہے جس کے اوپر بیٹی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے زندگی کیسے جینی ہے وہی تیع کر سکتا ہے میں نے اپنے حساب سے تیع کیا کہ میں نے زندگی کو کیسے جینا ہے تنہا کیسے جینا ہے بچوں کو پالنا ہے اپنی جوب کے ساتھ بھی جسٹس کرنا ہے سٹوڈنٹس نے بھی میرا بڑا ساتھ دیا مجھے ملتے رہتے تھے اب بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے تو تنہا رہنا سیکھ گئے ہم تنہا رہنا سیکھ گئے یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان اگر چاہے تو اکیلے پن کے ساتھ بھی اپنے زندگی گزار سکتا ہے شرط ہی ہے کہ بنا سکتا ہے اپنے شونک پورے کرے اور ویست رہے بیزی رہے مرنے مرانے والی باتیں نہیں کرنی چاہیے جو کئی لوگ سوچتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے مرنے کی بات اب یہ سوچو کہ جو انسان چلا گیا وہ جیادہ بدقسمت تھا کیونکہ وہ تو دنیا کی اتنی خوبصورت دنیا کو جینے سے ونچت ہو گیا ان کی جانے کا مجھے جیادہ اس بات کا دکھ ہو رہا ہے کہ وہ تو کچھ بھی نہیں دیکھ کر گئے میں تو پھر بھی کم سکم زندہ تو ہوں اس بات نے بھی مجھے زندہ رکھا جی واقعی دوستو بہت ہی خوبصورت باتیں میڈم نے کہیں ہیں کیونکہ آج کی انٹرویو میں صرف ہم اسی بات پر ہی چرچہ کرنا چاہتے تھے کیونکہ میڈم کی زندگی کے کئی پنوں کو ہم نے پڑا ہوا ہے لیکن یہ ایک ایسا پنہ تھا کہ جس پر ہم اکثر ہی سوچتے تھے کہ میڈم نے اپنے آپ کو سنبھالا کیسے ہوگا کیونکہ بہت چھوٹی عمر میں اپنوں کا دور چلے جانا ہم کسی کو جب کھو دیتے ہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو سنبھال پانا تو میڈم نے جس شدت کے ساتھ جذبے کے ساتھ ہمت اور حوصلے کے ساتھ اپنے آپ کو سنبھالا وہ واقعے میں ہی بہت سارے لوگوں کے لیے پرینا سروت ہے میڈم جاتے جاتے ان لڑکیوں کو کیا کہنا چاہتی ہیں بھگوان چھین لیتا ہے اور انہیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی تو ختم ہو چکی ہے ان لوگوں کے لیے ختم نہیں ہوتا میں ان بچیوں کو یہ ضرور ایک نصیت دینا چاہوں گی کیونکہ میں کوئی یہ نصیت جو ہے کوئی بناوٹی نہیں دے رہی کیونکہ میں نے خود سفر کیا ہے اپنی زندگی میں اور میں نے بہت کچھ جھیلا ہے میں ان لڑکیوں کو کہوں گی کہ ٹھیک ہے جو چلا گیا اس کو آپ واپس نہیں لا سکتے یا کسی نے دھوکہ دے دیا کسی نے طلاق بھی دے دیا آج کل طلاق بہت ہو رہے ہیں یا کوئی لڑکی کی شادی ہوئی یا اس کا ہسپنڈ ابراڈ گیا وہ نہیں اس کو لے کے گیا تو اس کو دھوکہ ملا تو مرنا مرانا نہیں ہوتا اس کو اپنی زندگی میں جینے کے لیے کچھ ایک ادیشے نردھارت کرنا چاہیے اس کو پڑھنا چاہیے آگے اور اس کو کچھ نہ کچھ آگے کرنا چاہیے زندگی یہاں ختم نہیں ہو جاتی بہت سارے آپ کے پاس ایسے آیام ہوتے ہیں جن کو آپ چن سکتے ہو اور اس کے اوپر آپ چل سکتے ہو آپ آگے بڑھو پڑھائی کرو کچھ آگے جوب کرو زندگی کہیں رک نہیں جاتی کہیں ختم نہیں ہو جاتی آپ جیو جو زندگی آپ کو ملی ہے اس کو جیو میں نے بھی جیا ہے ٹھیک ہے درد تو میں آج بھی محسوس کرتی ہوں کل بھی کرتی تھی آج بھی کرتی ہوں وہ درد نہیں ختم وہ میری زندگی کا حصہ ہے لیکن حمد تو کہیں نہ کہیں کرنی پڑتی ہے بہت ایک بسورت بات تو دوستو اگر ایک راستہ بند ہوتا ہے تو ایسا نہیں کہ اداس ہو کر بیٹھ جاؤ بہت سارے بہت راستے ہیں میں نے پروفیسر بھی ریٹائر ہوئی ہوں میں نے پی ایچ ڈی بھی کی اپنے ہسمنٹ کی ڈیتھ کے بعد پی ایچ ڈی کی ہے اور میں یونیورسٹی سے پروفیسر ریٹائر ہوئی ہوں اٹھتی سال میں نے یونیورسٹی کی سرویس کی ہے اور بڑی اچھی طریقے سے کی ہے ایسی بات نہیں ہے کبھی کسی کی کوئی شکایت نہیں آئی کبھی کسی سے کوئی ایسی نہیں ہوا کہ آپ نے گلت ہو کیا ہے یا یہ کام نہیں کیا میں نے پورا جسٹس کیا ہے اپنی سرویس کے ساتھ اور نہ ہی کسی سے یہ سنا کہ میڈم آپ نے یہ کام نہیں کیا اور مجھے اس کو یہ کہنا پڑے کہ میں آج دکھی تھی تو میں نے اس لیے نہیں کیا یہ میں نے اس شبد کا استعمال ہی نہیں کیا میں نے بہت نڈر ہو کے کام کیا پوری ایمانداری سے کام کیا ہے جو لوگ نہیں کر سکے میں نے وہ کام بھی کر کے دکھایا ہے واقعی دوستو تلاشتے رہیے نئے راستے کیونکہ نئے راستوں پر چل کر ہی منزل ملتی ہے تو آج کے پروگرام میں اتنا ہی پھر ملیں گے دھنیوات کی تو ہاڈاوی باہر جاندہ سپنا ہے کی تُسی بھی آٹھ پلاس بینڈ لینہ چاہن دے ہو تا فیر ہونے جوائن کرو رسنیک آئیلٹس کوچنگ سینٹر نو جتے کارٹ فیز دے واد سوویدامہ دیتیا جاندیا نے IDP والنوں سیٹیفائیڈ ایس سینٹر چھے تو ہاڈی سوویدام مطابق آن لائن تے آف لائن کلاسز تاوی وشیش پر باند ہے تا سمپرک کرو رسنیک آئیلٹس کوچنگ سینٹر 79860-24708 There are various coaching centres that provide classes for ILTS but I assure you a difference listening module is like a cakewalk and definitely you do not require coaching for it it's just a matter of practice but on the other hand reading, speaking and writing require a lot of practice along with proper guidance so I am here to guide you in the best way I can I am providing both online and offline lectures for writing, part proper formatting reading tips and tricks and speaking individual classes as well